اسلام علیکم بچوں آج ہم سبق نمبر آج فائدہ مند اور نقصانڈہ کھردبینی جاندار سے خمیر اس زیلی اکائی کا مطالعہ کرنے والے ہیں خمیر جسے آپ یسک کے نام سے بھی جانتے ہیں ایک طرح کی فپوند ہوتی ہے خمیر کی تقریباً پنجہ سو انواں پائی جاتی ہے اور اس کے خلیات واضح مرکزہ بردار ہوتے ہیں خمیر کے خلیات کسی قدر بائزوی اور لمبوترے ہوتے ہیں مائکروسکوپ میں یا خردبین میں ان کا مشاہدہ کرنے پر یہ ہمیں بیرنگ یا شفاف نظر آتے ہیں خمیر کے بڑے خلیے سے اکثر ہمیں چپکے ہوئے چھوٹے چھوٹے خلیات نظر آتے ہیں ان چھوٹے خلیات کو دختر خلیات بھی کہتے ہیں اصل میں یہی چھوٹے خلیات بڑے ہو کر خمیر کے نئے خلیات بننے والے ہیں خمیر میں اس طرح کا غیر جنسی تولید کا عمل ہوتا ہے اور تولید کے اس عمل کو علیاؤ یا بڑنگ کہا جاتا ہے خمیر حپوند ہونے کی وجہ سے یہ کاربنی اشیاء سے اپنی گزہ حاصل کرتی ہے خمیر کی وجہ سے کاربو ہائیٹریکٹ الکوہل اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل کیا جاتا ہے اس عمل کو ہم تخمیر فرمنٹیشن کہتے ہیں اسی عمل کی وجہ سے پاؤ پھولے ہوئے تیار ہوتے ہیں اور کارخانوں میں اسی عمل کی وجہ سے وائن اور الکوہل تیار کی جاتی ہے اس کے بعد زدہ حیاتیہ کے معلومات ہم اگلے ویڈیو میں حاصل کریں گے موسیقی